ہی کر دی تھی تو یہ سلسلہ ہے اچھا یہ خبر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی اگر آپ بات کریں ہم سے تو کرتے ہیں ان کہتے ہیں جی گراؤنڈ ریلیٹیز بالکل ہمارے حق میں نہیں ہے ہم اس بیانیے کو جو کے لے کے آئے تھے شروع شروع میں تو چلا لیکن بعد میں پٹ گیا اور اب تو بالکل پٹ گیا ہے جب سے اس قسم کی آڈیوز آئی ہیں تو اور نیچے ہمارے لیے کام کچھ بھی نہیں ہے اور ہم نے ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے پی ٹی آئی کے اور یہ جو لوٹے اور یہ جو یہ جو آپ کے الیکٹبلز کو پھر آہ لانے کی کوشش کی گئی ہے اس سے آہ نیچے جو تھوڑی بہت آہ آپ کے ورکر وہ میں ورکر جو تھے منظم ہوئے تھے وہ بھی ڈس ہارٹڈ ہیں تو گویا جو 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 حالات ہیں پی ٹی آئی کے وہ اسی طریقے سے ہیں میں آپ کو ایک بہت اہم بریکنگ دے رہا ہوں پی ٹی آئی کوئر کمیٹی جن میں چند لوگ ہوتے ہیں اس کوئر کمیٹی میں بیٹھ کر زمنی الیکشن کے اوپر آپ کو آہ بات چیت کی گئی اور زمنی الیکشن کی جیت اور ہار کیا ہے یہ میں بہت ریلائیبل سورٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمنی الیکشن پہ کوئر کمیٹی نے سر جوڑ کے بیٹھے اور اس بیس الیکشن کے اوپر ان کی کیا پوزیشن نے اس کے اوپر کھل کے ڈسکشن ہوئی اور اسی ڈسکشن میں ظاہر ہے بات تو وہی سے آتی ہے نا اسی ڈسکشن میں یہ بات سامنے آئی کہ زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست ہوگی کافی بڑی جب یہ باتیں ہوئیں تو وہاں پہ ظاہر ایک کراس بھی بہت ہوا اس میٹنگ میں یہ ساری باتیں آئیں گلے شکوے بھی ہوئے بہت ساری باتیں آئیں اور عمران خان صاحب نے اپنے ہی مدہ اٹھایا انہیں بہت ساری باتیں انہیں بھی کی اور انہیں بھی کی لیکن کچن کابینہ میں یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ زمنی الیکشن وہ ہار رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہار رہے ہیں تو وہاں پر کورپ کمیٹی میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کچھ عرصے سے یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی انتظامیاں جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگی اچھا جی ڈیولپمنٹ فنڈ ہمارے خلاف استعمال ہوگا ہمیں ہر آنے کی کوشش کی جائے گی الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع ہو چکا ہے وہ ہمارے فیور تو یہ عمران خان نے تو یہ بات شروع کرتی تھی لیکن اب کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زمنی الیکشن اگر ہم بیس جو ہمارے ہیں اس میں سے اگر اکثر کی ہار ہمارے حصے میں آتی ہے تو اس سے ہم آئندہ جنرل الیکشنز میں ووٹ لینے میں بہت مشکل ہو جائے گی اور کینڈیڈیٹ لینے میں بھی بہت مشکل ہو جائے گی تو چنانچہ کور کمیٹی کے سامنے یہ بات تیہ ہوئی ہے اور اس کی اپروول بھی بڑے سرکار نے دی ہے کہ یہ چیز لائی جائے اور کہ زمنی الیکشن میں دھاندلی ہوگی زمنی الیکشن میں جو دھاندلی کریں گے وہ زیادہ تر تین لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے ایک کیا جائے الیکشن کمیشن کو ایک کیا جائے پنجاب کی انتظامیاں کو اور ایک کیا جائے پاکستان کے حساس اداروں کو کہ یہ ہمیں ہمارے خلاف قام ہو رہا ہے اور ہمیں ہاروانے کی کوشش کی جاری ہے کور کمیٹی میں جب میرٹ پہ یہ ڈسکشن ہوا کہ ہماری تنظیم نہیں ہے ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے ہمارے بہت سے ڈی میریٹس ہیں جس کے بنیاد پر ہم ویلک اور ہمارے ابھی بھی لوگ کام نہیں کر رہے ہیں بڑے اہم لوگ نہیں کام کر رہے ہیں تو اس تمام چیزوں پہ یہ تیہ ہوا کہ اکثر سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی لوس کر رہی ہے تو اس لوس کرنے کو جو حق جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہے اس کو مان کے لیکن اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کور کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک مہم چلاتے ہیں اور اس انہار کو جو ہمارے حصے میں آ رہی ہے اس کو ہم بدلتے ہیں اس طرح کہ ہم یہ پروپیگنڈا اسٹیبلش کرتے ہیں یہ بیانیاں اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ملک پنجاب کی انتظامیاں الیکشن کمیشن اور حساس ادارے ہمیں ہرانی کی کوشش کی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں ہمیں جو ہے وہ کام کرنے سے روکا جا رہا ہے یا ہمیں ہرانی کے لیے مختلف طریقوں کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ یہ تین ادارے اہم کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ کل جب ہم شکست کھائیں تو ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جناب ہم اس وجہ سے شکست کھائیں ہم نے پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ اس سلسلے میں حساس ادارے انتظامیاں پنجاب کی اور الیکشن کمیشن ہمارے خلاف کا روائی کر رہا تھا جس کا ہمیں علم ہو گیا تھا اور اسی لیے ہم نے پہلے سے بتانا شروع کر دیا تھا کہ یہ الیکشن ہمیں ہروایا جا رہا ہے ہم ہار نہیں رہے ہمیں ہروایا جا رہا ہے